سورة الحقہ آیت نمبر اٹھتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں قبل اس صورت میں شروع سے بات چلی آ رہی تھی اللہ ذل شانہو قیامت سے متعلق بات کر چکے اور ساتھ ساتھ بیچ میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسولوں نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ تم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت کا ایک دن قائم ہوگا جس میں تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا اب وہ جو حساب لیا جائے گا لوگوں نے اس کو جھٹلایا اللہ نے ان کو پکڑا اور مختلف عظاموں میں مبتلا کر دیا پھر اللہ پاک نے قیامت کے دن کے احوال کو بیانت فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو اپنا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو اپنا عمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر دونوں کے احوال کے ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بیان کیا جا رہا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تو انکار کرتے تھے لیکن ساتھ جو معزد فرشتہ جبریل وحی لے کر آتا تھا تو لوگ اس وحی کا بھی انکار کرتے تھے اور فرشتے کا بھی انکار کرتے تھے اور پھر بعض اوقات قرآن کو بجائے یہ کہ اللہ کا کلام مانکے چلے اس کو شعر و شعری کہتے تھے کبھی اس کو کائنوں کا فول کہتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم جنات سے یہ سیکھتے رہتے ہو اور ہمیں بتاتے رہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ تمہارے اپنی باتی ہے یا کسی بندے سے یا کسی جن سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں اس لیے تم یہ نہ کہہ دیا کرو تو اپنی طرح سے منگڑت باتیں بنا کے اور ہمیں یہ کہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہم نہیں مان رہے اللہ جلل شانو ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبُصِرُونَ وَمَا لَا تُبُصِرُونَ پس میں قسم خطا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو وَمَا لَا تُبُصِرُونَ اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے لئے بیان فرمایا کہ تم قسم نہ اٹھایا کرو اگر کہیں پر ظہورت پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھایا وَاللَّهَ بِاللَّهَ تَلَّهَ اللہ کے غیر کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے لیکن قرآن میں اللہ جل شم جگہ جگہ خود بھی قسم اٹھا چکے ہیں وَاللَّيْلِ دَا يَخْشَرَاتِ کی قسم وَالنَّهَارِ دَا تَجَلَّا دِن کی قسم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سُورَجْ کی قسم وَالْخَمَرَّ چَاند کی قسم وَالْأَرْضِ زمین کی قسم وَالْسَمَاء آسمان کی قسم تو چونکہ اللہ کے لیے بضاعت خود تو جائز ہے پھر اللہ پاک قسم کو بنیاد نہیں بنا رہے بلکہ مخاطب پر ان چیزوں کو گواب بنانا چاہتے ہیں جو بات اللہ مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر قسم کھاتے ہیں تو اللہ ہی کے قسم کھاتے ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر بعض چیزوں کو گواب بنا کر قسم کھاتے ہیں کیونکہ بعض چیزیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا یقین لگتا ہے اور بعض چیزیں اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پا رہا تو یہ ماننے میں دکت محسوس کر رہا ہے لیکن انسان بھی عجیب ہے بعض چیزیں بغیر دینیل کے مانتا رہتا ہے بندے کے مثال کے طور پر دنیا کے اندر سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاربون ڈائکسائیڈ ہیں لوگ کہتے ہیں اکسیجن ہے اور سارے لوگ اس بات پر یقین رہی ہیں تک کہ انپڑ بندہ بھی اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے اب حالانکہ اکسیجن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی شکل صورت ہی نظر پر آئی نہیں رہی کوئی چیز اب دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں انسان کے بدن کے اندر آئرن ہے انسان کے بدن کے اندر شگر ہے سارٹ ہیں کوئی کہہ دے کہ بھائی اپنے بدن سے مجھے تھوڑا سا نکال کے دکھاؤ تو صحیح میں مان لو اوہ بھائی یہ دکھانے کی چیز نہیں یہ ماننے کی چیز ہے اب بعض چیزیں انسان دیکھ نہیں پا رہا لیکن کامل یقین اس کا رکھتا ہے کہ یہ ہے حالانکہ کسی نے دکھائے تک نہیں ہے لیکن جب بات آخرت کی آتی ہے بات فرشتوں کی آتی ہے بات جنت کی آتی ہے بات جہنم کی آتی ہے کہتا ہے نہیں جب تک مجھے کسی نے دکھائے نہیں ہم نے آنکھوں سے دھیکھا نہیں ہم نہیں مانتے ہیں بتایا ہے جب ایک قبر میں نہیں جی قبر میں عذاب کہاں سے ہیں اور ایک قبر کے اندر جب نافرمان کو اور فاسق اور فاجر اور کافر کو رکھ دیا جاتا ہے اس کا قبر تنگ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس لیے آپس میں گز جاتا ہے تو یہ عقل کے گھوڑے دھوڑاتا ہے نیک انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کیلئے قبر میں اتنی غصت اور کشاگی پیرا کی جاتی جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہیں اب اللہ کی قدرت کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تو کرنے والے ہیں بہرحال یہ لوگ بھی کہتے ہیں جی ہم جبریق مانتے نہیں ہیں کہاں ہیں جبریق جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہیں تو تب تک ہمیں یقین دا رہے ہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جبریق تشریف لائے حضور نے فرمایا عائشہ جبریق آپ کو سلام کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ وہ کچھ دیکھ پا رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل دکھایا پھر اللہ نے آپ کو سیر کرایا لیکن امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ بین دیکھیں بہت سارے چیزوں پر ایمان رکھیں ایمان تو اس بات کا نام ہے جو چیز تمہیں نظر میں نہ آئے جو چیز تمہاری عقل میں نہ آئے اور تمہیں اللہ اس کا رسول سمجھا رہے کہ یہ ہے بس اب یہ ہے ہمیں اس میں دلی کی کوئی زورت نہیں بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان چیزوں کی قسم جو تم دیکھ پا رہے ہو اور وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو مراجع کی ساری چیزوں کو گواہ بنا کے زمین اور آسمان چاند اور تارے اور یہ دنیا کا سارا نظام جو تم دیکھ پا ان کو بھی گواہ بنا کے جو چیزیں تم نہیں دیکھ پا رہے ہو جیسے فرشتوں کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو جبریل کو نہیں دیکھ پا رہے ہو ان کو بھی گواہ بنا کر میں تمہیں کہتا ہوں انہو لفول رسول کریم کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک معزز بہجے ہوئے کی زبان سے ادا کیا گیا پیغام ہے جیسے تم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو بندے کے تسلیم کرتے ہو تو فرشتے کو بندے کے تسلیم کر لو وحی کو بندے کے تم تسلیم کر لو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو جاتی اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور سخت سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ کا بدن بھاری ہو جاتا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے واسطے قرآن کے اس بوجھ کو خود برداشت کر دکے امت کے لئے آسانی کر دکے جیسے آج دنیا کے اندر بندہ کہیں پر جب گرمی محسوس کر لیتا ہے راستے میں چلتے ہوئے اور دھوک کو خود برداشت نہیں کر سکتا تو جا کے کسی درخ کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے تو درخ اس دھوک کے تپش کو برداشت کر کے نیچے بیٹنے والے کو سائے دیتا رہتا ہے ایسے اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے قرآن کو قبول کر کے اس کے بوجھ کو خود برداشت کر دیا اور امت کے لئے راحت اور آسانی محیع کر دی اب ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن کو ہم کوئی بوجھ بھی سوس نہیں کرتے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو سات سال آٹھ سال نو سال اور دس سالہ بچہ اس قرآن کو زبانی یاد کرتا رہتا ہے اور اوپڑتا رہتا ہے اپنے سینے میں اٹھا کر رکھے تو اللہ ان چیزوں کو گواہ بننا کر کہتے ہیں یہ جو کلام ہے یہ جو پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ بھی عجزت والا اور اس پیغمبر کے پاس جو فرشتہ اس قرآن کو لانے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے معزز فرشتہ ہے اللہ کریم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یاد رکھو اس قرآن کے بارے میں کبھی یعنی کہنا کہ یہ شعر و شعری ہے وَشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ عام طور پر شعر و شعری دنیا کے اندر جو شعراء ہوا کرتے ہیں شعر لوگ ہوا کرتے ہیں وہ تو تخیلات میں پسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اپنے خیالات میں ڈھوبے ہوئے ہوتے ہیں اور خیالات کے اندر جو جو باتیں ان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں وہ الفاظ کا جامعہ ان کو پیناتے رہتے ہیں حالانکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا رب کا نازل شدہ کلام یہ کوئی تخیلات نہیں ہے یہ حقائق پر مبنی ایک کلام ہے اس کے اس کو شعر کہنا اور پیغمبر کو شاعر کہلینا یہ مناسب نہیں ہے اس کے اللہ فرماتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو یعنی تم میں ایمان لانے والے اس قرآن پر بہت توڑے ہیں وَلَا بِقَوْلِ قَاعِنِ کبھی یہ کہتے ہیں جی اس کے پاس جنات آدھے جنات سے سکھتا ہے اور یہ کچھ باتیں سچی اور کچھ جھوٹی ملاکیں ہمیں بتاتا رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کسی قاہن کا قول نہیں ہے قائن کا کلام تو جھوڑ پر مبنی ہوتا ہے اس کے پاس شیعتین آتے ہیں کوئی شیطان آسمانوں کی کوئی خبر سن لیتا ہے اور پھر وہ اس کو بتا لیتا ہے تو سو میں سے کوئی ایک خبر سچی نکل جاتے ہیں لوگ اس کے سو باتوں پر یقین کرنے والے بن جاتے ہیں حالانکہ اس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے یہ سارا قرآن سچ پر مبنی ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ بہت کم ہے جو تم نصیت حاصل کرتے ہو تم میں نصیت حاصل کرنے والے بہت توڑے ہیں اللہ فرما رہے ہیں عَمَر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے اور ایک مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی نیر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے عَمَر رضی اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے حضور کے زبان سے یہ آیاز نکل گئی فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ میں نے پھر کہہ دیا شاید یہ کسی قائن کا کلام ہوگا پھر حضور کے زبان سے آگے یہ نکل پڑا وَلَا بِقَوْلِ قَالِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْحَالَمِينَ آگے میں آپ کو روک چکا میں نے کہا واقعی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی قائن کا کلام نہیں ہے یہ قرآن اتنا موصر کلام ہے آج بھی دنیا والے جب سنتے رہتے ہیں اس قرآن کو اس کا ظاہری الفاظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آپ کی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر ڈاٹر بھی کہتے ہیں یہ لا علاج ہے لوگ کہتے ہیں قرآن کی فلان صورت پڑھتے جاؤ سنتے جاؤ اللہ اس بیماری کو ٹھیک فرما بہت سے لوگ اللہ صحت بھی دے چکے یہ دلوں پر ایسی ہے تو یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادو کی طرح یہ اثر کرنے والا انسانوں کے دلوں کا رخ بدلنے والا وہ اذری دشمن اور کافر بدبخت بھی جب رات کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنتے تھے تو کہتے تھے واقعی یہ کوئی بندے کا کلام نہیں ہے لیکن سب اپنی سرداری اور چودرات کو بچانے کے لئے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی جادو ہے اسے اللہ پانا ان کے اوپر لعنتیں بیٹھیں بہرحال اللہ فرماتے تنزیل من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اس کی طرف سے اپنی بنائی ہوئی باتیں یاد رکھنا عام لوگ تو عام لوگ ہوتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہمارا اگر یہ بھی ہمارے اوپر کوئی بات بنا کے اپنی طرف سے منصوب کر لیتا ہے لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْزَمِينَ ہم اسی پیغمبر کو مضبوطی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے پکڑ لے فُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور پھر ہم گرفت کے طور پر اس کے گردن کے رکھ کو کاٹے وطین اس رکھ کو کہتے ہیں جو دل سے اوپر کی طرف جاتا ہے جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے فرمائے ہم اس کے گردن کے رکھ کو کاٹ دارے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور تم میں سے کوئی بندہ اس کو اس گرف سے روکنے والا نہیں ہوگا تو دوسرے لوگ تو دور کی بات ہے اگر یہ پیغمبر بھی ہم پر اس طرح کوئی بات بانے ہم اس کو بھی گرف میں پکڑ کر اور اس کو سزا دے رہیں گے لیکن یہ ہمارا پیغمبر ہے ہمارا بھیجا ہوا ہے ہم پر کوئی بات نہیں بنا رہا یہ ہماری طرف سے بھیجے گئے کلام کو تمہارے اوپر پیش کر رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِّلْبُتَّقِينَ ہم نے اس کلام کو نصیت کے واسے اتارا ہوا ہے اور پرہزگاروں کے لئے جو کفر سے شرق سے گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے لئے یہ نصیت نامہ ہے جو کفر میں ڈوبا ہوا انسان اور شرق میں ڈوبا ہوا انسان اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان وہ کبھی اس قرآن سے نصیت حاصل نہیں کر سکتا وہ کہے گا یہ پرانی باتیں چھوٹ دیجئے ہمیں نئی باتیں سنا دیں دنیا کہاں پہنچ گئے اور تمہوں پرانے لوگوں کی باتیں کرتے رہے یہ جو زمانوں سے یہ بات نکل دی ہیں مسئلہ یہ کہ وہ گناہوں سے بچنے والے نہیں ہوتے پھر اللہ فرمائے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُقَذِّبِينَ اور ہم جاندے کہ تم میں سے بعض لوگ جھٹلانے والے ہیں اس قرآن کو کہ نہیں یہ رب کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نہیں حقیقت میں یہ اللہ ہی کا کلام ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ جو کافریں ان کے لیے باعث سے افسوس ہوگا باعث سے حسرت کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش ہم اس قرآن کو سن لیتے اس پر اعتماد کر لیتے اس کو سچا کلام سمجھ اس پر عمل کر لیتے لیکن اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے نہیں ہماری آیات تمہارے پاس رہی تھی بلکہ تم نے اس کو جھٹلایا تھا تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا قرآن کے مقابلے میں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور یہ حق الْيَقِينَ ہے یقین کے آلے درجہ پہ ہے اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے دنیا کے لوگ اس کلام میں کوئی شک کرنے والے لا رعی بحفی اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے پس اب بسم رب اے میرے نبی پس اب پاکی بیان کیجئے اپنے عظمت والے رب کے ادام کی جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو تم لوگ اپنے رقوع کے اندر بنا لو سبحان رب العظیم اور آگے جو صورت آ رہی ہے یہ صورت مپار عمہ کے اندر صورت العالی سب بحصم ربک العالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے کے اندر بنا لو تو سبحان رب العالی ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں میرے نبی ان لوگوں کے باتوں کی وجہ سے آپ مایوس نہ ہو جائیے آپ کا رب قدرت والا ہے وہ فوری تو پر پکڑ نہیں رہا وہ محلت دے رہا ہے ان کو موقع آئے گا اپنا وقت آئے گا ان کو پکڑے گا آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیے اور اپنے دل کی مایوسی کو ختم کیجئے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیے جسی بندہ جب بھی کبھی کسی کی بات سے پریشان ہو اور رب کی پاکی کا تذکرہ کرے رب کا نام لیا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جل کی اداسے ختم ہو جاتی ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُمْ سِنُونَ پس میں ایک قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھ پا رہے ہو وَمَا لَا تُمْ سِنُونَ اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ اللَّا كَرِيمِ کہ یہ قرآن معزز بھیجے ہوئے کی زبان سے ادا کیا ہوا پیغام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور یہ کسی شاعر کا کلاب نہیں ہے فَلِيلًا مَا تُمْرُونَ بہت طرح ہے جو تم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن اور نہ کسی کائن کا کلاب ہے فَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو تَنْزِينُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَابِينَ اگر یہ پیغمبر بھی ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کے منصوب کر لے لَا خَلْنَا مِنْهُ مِنْ يَمِينَ تو ہم اس کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ لے ثُنْ بَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ہم اس کے گردن کے رکھ کو کارڈ ڈالیں فَبَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْلٍ عَنْهُ حَاجِلِينَ بس تم میں سے کوئی بندہ اس کو اس گرف سے رکنے والا نہیں ہوگا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً یہ باعثی نصیت ہے پرزگاروں کے لیے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم جانتے کہ تم میں سے بات پھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یقیناً باعثی حسرت ہیں کافروں کے لیے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور یقیناً یہ سچا کلام یقین والا ہے فَسَبْ مِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَابْ باقی بیان کیجئے اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم